ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل جہاد قرار دیا ہے ایک طرف یزید ظالم فرما روا ہے اور اس کے مقابلے میں کلمہ حق کہنے کی جرعت و حمد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دکھا رہے یہ جو ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے یہ کردار حسینی دوسری بات آپ جو کھڑے ہوئے یزید کے مقابلے میں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے حق کو چھپانا اور باطل کو پھیلانا شروع کیا اس نے معروف کو مٹانا اور منکر کو پھیلانا شروع کیا مرائی کو پھیلانا شروع کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا مرآ منکم منکر فلیغیرہ بیدہی فعلم یستت فبللسانہی فَإِلَّمْ يَسْتِفَ بِقَلْبِهِ فرمایا کہ تم میں جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو بدل دے ہاتھ سے نہ ہو سکے تو زبان سے بدل دے اور زبان سے نہ ہو سکے تو دل میں برا جانے اور فرمائے یہ سب سے کم تر درجے کا ایمان ہے اور سب سے اعلیٰ کونسا ہے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرنا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی کیا جان چلی گی خاندان چلا گیا لیکن جو سب سے اعلیٰ مرتبہ عظیمت تھا باطل کو مٹانے کا اور حق کو پھیلانے کا آپ نے اسے اختیار کیا اکثریت نے رخصت پر عمل کیا لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عظیمت پر عمل کیا اور عظیمت کا مرتبہ رخصت سے بلند ہوتا ہے